ماغ ماس کی کرشن پکش کی اکادشی کو شٹ تلا اکادشی کہتے ہیں اس کی قطعہ بھاگوان وشنو نے نارج جی کو سنائی تھی اس کی قطعہ اس پرکار ہے ایک برہمنی تھی وہ بھاگوان وشنو کی بہت پوجہ کرتی تھی بہت ورت رکھتی تھی ایک بار سارا ماس ہی اس کا ورت میں نکل گیا جس سے کہ وہ بہت ہی کشین ہو گئی بھاگوان وشنو نے کہا کہ میں اس کے پاس خود دان لینے کے لئے گیا کہ کیونکہ اس نے ورت جب تو بہت کیے ہیں کنٹو دان آئی تک نہ اس نے اب برہمنوں کے نعمت دیا ہے نہ دیوتاؤں کے نعمت دیا ہے جب بھاگوان وشنو اس کے دوار پر برہمن کا روپ بنا کر پہنچے اس سے بھکشا مانگی تو اس نے ان کے پاتر میں ایک مٹی کا ٹھیلہ ڈال دیا بہت کشین ہو جانے کے کارن ایک دن اس نے اپنے پران تیاغ دیئے پوجہ پاتھ کرنے کے کارن اسے سورگ کی پرابتی ہوئی کیونکہ اس نے بھاگوان وشنو کو ایک مٹی کا ٹھیلہ دیا تھا جس سے کہ اسے سورگ میں بھی محل ملا لیکن کھانے کو کچھ نہیں ملا کیونکہ وہ کوئی بھی دان نہیں کرتی تھی تو اس نے جا کر وشنو بھوان سے پوچھا کہ میرا محل تو بہت بڑا ہے لیکن اس میں اننادی کچھ بھی نہیں ہے تو وشنو بھوان نے کہا کہ تمہارے گھر میں دیوستریاں آئیں گی تم ان سے پہلے شٹ تلاورت کی کتھا سننا پھر انہیں دروازہ کھولنا جب اس کے گھر میں دیوستریاں آئیں تو اس نے انہیں کہا کہ پہلے تم مجھے شٹ تلاورت کی کتھا سناو تو انہوں نے اسے وہ کتھا سنائی جس کے بارے میں یہی پتایا گیا تھا کہ منوشیوں کو پرٹھوی پر دان پنیا اوشیہ ہی کرنا چاہیے تب ہی انہیں سورگ میں بھی اننادی بھوجن پرابت ہوتا ہے یہ کتھا سن کر اس نے دروازہ کھولا یہ کتھا سن کر اسے اپنے کیے پہ پشچہ تاپ ہوا اور پھر بھگوان وشنو نے اسے اس کے محل میں اننادی کا جو سارا انتجام تھا وہ کیا اس دن دان وشیہ کرنا چاہیے ایک آدھشی کے دن پہ شٹ تلہ ایک آدھشی کے دن پہ تل کے دان کا بہت ہی مہتب ہے یہ ورت کرنے سے منوشیوں کی دردرتہ دور ہوتی ہے اور ان کے گھر میں کسی بھی پرکار کی کمی نہیں رہتی بولو کرشن جی مہاراج کی جائے بہت ہونا موسیقی